بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 20 ستمبر ہے مرتضی بھٹو زبقار علی بھٹو کے بڑے بیٹے ان کی آج برسی ہے اور مرہوم کو کس طرح قتل کیا گیا اس حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کیا ہوا کہا جاتا ہے جی دو طرفہ فائرنگ ہوئی تھی پولیس نے فائرنگ کی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں آسفل زرداری بھی ملبس تھے یہ سب باتیں جبکہ اس وقت بے نظیر بھٹو خود وزیراعظم تھی جب ان کے بھائی کا مرڈر ہوتا ہے کراچی میں وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اب میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں حقیقت ان سے ہم جانیں گے احسان وقت بھٹی صاحب یہ مرتضی بھٹو مرہوم کے قریب ترین ساتھی ہیں قریب ترین ساتھی یہ ان کے ساتھ آخری وقت تک رہے انیس سو چھانوے بیس ستمبر انیس سو چھانوے کی رات بھی یہ یعنی اس دن تک بھی ان کے ساتھ تھے اور انیس سو اسی سے لے کر انیس سو چھانوے تک سولہ سال یہ بالکل اکٹھے رہے کہ ان کی فیملیز بھی اکٹھے تھی میں ان سے حقیقت کی طرف آئیں گے کیا کیا انہوں نے دیکھا کس طرح ان کا مرڈر ہوا اس سے پہلے کیا ہوا اس دن انہوں نے مرزا بھٹو نے کیا کیا کہا وہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور اس پر بات بھی کریں گے یہ دیکھئے میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ عسانوالاک پریشی صاحب کا کتنا قریبی تعلق تھا عسانوالاک بڈی صاحب یہ دیکھئے یہ عسانوالاک بڈی صاحب ہیں اور یہ我就ہ یہ ان کی بیٹی کی سالگیرہ پر ہیں یہ آپ کی بیٹی کی سالگیرہ پر یہ آپ ہیں آپ کی اہلیا بیٹی آپ کی اور مرزا بھٹو یہ اتنا قریبی تعلق کی یہ ہر وقت آپ کو کٹھے نظر آئیں گے یہ دیکھئے یہ بھی دیکھئے یہ بھی ان کے بچوں کی سالگرہ ہے اور اس میں یہ جی یہ غنمہ بھٹو صاحبہ فاطمہ بھٹو مرسا بھٹو کی بیٹی نصرد بھٹو صاحبہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ مرسا بھٹو مرسا بھٹو کی والدہ بینظیر بھٹو کی والدہ نصرد بھٹو صاحبہ بھی ساتھ ہیں یہ احسان لکھ بٹی صاحب کی اہلیہ یہ آپ دیکھیں کہ بالکل ان کا خاندان کتنا ان کے قریبی تھا اچھا یہ شخص یہ جو ہے یہ یہ ان کا گارڈ تھا جی چیف سیکرورٹی گارڈ تھا یہ بھی مرسا بھٹو کے ساتھ شہید ہو گیا یہ یہ بھی سجاد حیدر اچھا یہ بھی تھا یہ بھی یہ بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے آپ کے بڑے یہ بھی ان کے قریبی تعلقے تھے بچوں آپ کے بچوں کی سالگرہ پر یہ سارا اچھا جی اچھا یہ تھی اچھا غنمہ بھٹو صاحبہ کی سالگرہ تھی اور اس میں صرف آپ کا خاندان انوائٹیڈ ہے آپ اندازہ لگے ہیں کہ غنمہ بھٹو جو بیوہ ہیں مرسا بھٹو کی ان کی سالگرہ پر صرف اور صرف ان کا خاندان انوائٹیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اتنا قریبی ان کا تعلق اچھا اب یہ دیکھئے ان کے بچوں کے ساتھ یہ اسلام علاق بھٹی صاحب جن سے ہم بھی بات کریں گے مرسا بھٹو یہ ان کی بیٹی ہے آپ کی بیٹی نا اسلام علاق بھٹی صاحب کی بیٹی انہوں نے گود میں اٹھائی بھی ہے یہ دیکھئے غنمہ بھٹو صاحبہ یہ زرفقار بھٹو جونئر مرسا بھٹو کے بیٹے اب بھی ان کی ملاقات ان سے ہے رسے یہ آہ احسان علاق صاحب کی اہلیاں ہیں یہ ان کا ان کی بیٹی ہے گا اچھا جی اسی طرح ہاں یہ دیکھئے اچھا یہ مرسا بھٹو ان کے ساتھ یہ یہ آپ کھڑے ہیں یہ ان کی حلیہ ٹھیک ہے بچے سوین سیٹری صاحب یہ آپ کی بیٹی کو یہ کلا رہے ہیں جنہاں مرسا بھٹو ان کی بیٹی کو یہ انہوں نے احسان علاق صاحب نے زرفقار بھٹو جونئر کو گود میں اٹھا رکھا ہے یہاں انہوں نے فاطمہ کو اٹھا رکھا ہے احسان علاق صاحب نے تو ان کا خاندانی ان سے یہ غنمہ بھٹو صاحبہ یہ زرفقار بھٹو جونئر اور احسان علاق بھٹی صاحب ساتھ ہیں یہ احسان علاق صاحب کی اہلیہ اور یہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے یہ میری بیٹی کو چھوٹی ہے اچھا بیٹی کو اٹھا اچھا ٹھیک ہے یہ یہ میرے خیال ہے یہ فاطمہ کے ساتھ آپ کی یہ احسان علاق صاحب اور یہ فاطمہ فاطمہ بھٹو مرسا بھٹو صاحب کی بیٹی یہ بڑی مشہور رائٹر بھی ہیں آپ کو بتا ہے کئی کتابیں لکھ چکی ہیں فاطمہ اور سب لوگ جانتے ہیں اسی طرح سے چند اور تصویریں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ مرتضی بھٹو کے ساتھ احسان علاق صاحب ٹھیک ہے جی یہ یہ ان کے بچے ہیں غنوہ صاحبہ کے ساتھ اور یہ بیگم مرتضی بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے جی یہ بین نظیر کی والدہ مرہومہ انتقال کر چکے ہیں اچھا ہاں یہ تو ان کی تصویر یہ بھی آپ کی فیملی کے ساتھ اچھا جی یہ بس ایک دو تصویروں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ مرتضی بھٹو صاحب یہ میرے خیال ہے ان کے انتقال سے کچھ بھی نہیں مرتضی سے کچھ ہرس کچھ ہی عرضہ پہلے گی یہ آپ کی بیٹی ہے اور یہ ہرنگو یعنی وہ ساتھ اور یہ ان کی لاسٹ یہ نہیں ان کی پیسی ہے یہ نائیٹی فورٹی اس نائیٹی فورٹی یہ دیکھیں مرتضی بھٹو کے پیچھے ہی نائیٹی سنی احسان علاق صاحب یہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کی فیملی کا بہت ہی تریبی تعلق ساتھ تھا اچھا ہے احسان علاق صاحب یہ سارا ہم نے جس طرح دیکھا آپ تریب ترین آپ کا خاندانی تعلق آج بھی ہے فاطمہ سے بھی اور غنوہ صاحبہ سے بھی اور زبکار سے بھی آج بھی آپ کا ملنے یہ بتائیے کہ یہ مرتضی بھٹو صاحب کا مرڈر کس طرح ہوا تھا آخر میں آپ نے ساری تفسیر مجھے بتائی ہے اس دن بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی شام کو اور اس میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کیا جائے مجھے قتل کیا جائے تو اس کے بعد پھر اور آپ اس وقت کہا تھے اور اس پریس کانفرنس کے بعد کیا ہوا ہم پریس کانفرنس کے وقت ملکل اکٹھے تھے ایک ہی جگہ بیٹھے ہو گئے تھے تو میں ایک رات پہلے پوری رات جاگا تھا کسی مسئلے پہ تو مجھے انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کے دور میں سو گیا سب صافیوں پہ ان کو انہوں نے بولا دوستوں بولا دیکھو اس کو بہت جگہ نیند آتی ہے مجھے بولا کہ آپ آ جائیں انیکسی میں رام کریں یا گھر پہ تو آٹھ بج کے بیس ملٹ پہ ہم واپس آ جائیں گے تو آپ آٹھ بجے تک وکیل کو لے کے میرے گھر میں آ جائیں جو انہوں نے پریس کانفرنس آخری کی تھی انہوں نے یہ خاص بولا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو میں گھر میں ہوں مجھے گرفتار کر لیں ٹھیک ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں بولا تھا کہ مجھے یہ قتل کر دیں گے پانچ بجے ایکزیکٹ پانچ بجے بولا تھا ان کو دھمکیا یہ پیس ستمبر کو شام پانچ بجے جس دن ان کا مرڈر ہوا ہے مرڈر اس دن پانچ بجے انہوں پریس کانفرنس کی اس کے بعد وہ جلسے میں چلے گئے اچھا مجھے وہ اگر ایک حادثے چھوٹا بھائی یہ ہی ہے اسد یہ تصویریں دکھا دو خان یہ کیمرہ بھی بیچارہ آپ کوپریٹ کارا ہے اچھا یہ 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 پرکٹر آشک جتویس آشک جتویس آشک جتویس صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہیں یہ ہمارے سندھ کے پریزنٹ تھے پارٹی کے اچھا ٹھیک ہے یہ ساتھ پریس کانفرنس کریں یہ ساتھ ہی جلسے میں ان کے ساتھ گئے اور ان کو بھی وہیں پہ شہید کیا گیا ٹھیک مرزا صاحب کے ساتھ مرزا بھٹا صاحب جی جلسے میں گئے واپس آئے گر سے صرف ستر گرز کے فاصلے پہ گھر کے پاس ان کو روکا گیا انہوں نے اپنے سکورٹیز کو سب کو بولا کہ اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو گرفتاری دے دیں اسلاح لینا چاہتے ہیں اسلاح دے دیں آپ نے کسی قسم کی کوئی مداخت نہیں کرنے اس وقت جویں گاڑی رکھی مردہ صاحب شیشہ اتارا فرس فائر رائے تاہر نے کیا ان کے اوپر ڈیریکٹ فائر جو ہی رائے تاہر کا فائر ہوا اس وقت جو ہمارے لوگ موجود زندہ بچے انہوں نے بتایا کہ اتنی شدید میں نے خود بھی فائرنگ سنی تھی میں گھر کے نظر دیکھتا ہوں اتنی شدید فائرنگ تھی کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے میر مزا بلٹو صاحب کے ساتھ عاشی جتوئی صاحب تھے ان کے دو دوست محافظ تھے سب سے پہلے سجاد گاکرو اور یار محمد بولوچ نے کھرکی کے آگے رکھ کے اور شیشے سے فائرنگ اپنے اوپر گولیاں کھائیں اور مردزا صاحب کو بچایا پھر جو ہے وجات جوکیوں تھے ستاہ راجبار تھے رہیم بروئی تھے ان سب نے گولیاں کھا کے ان کو اپنے سے بچایا لیکن مردزا بٹو سیف کیا آخر میں انہوں نے بتایا اسکر جو ملازم تھا جو زندہ بچا تھا اس نے بتایا کہ سامنے بکتر بدگاری سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی اور اوپر درختوں میں بیٹھے ہوئی لوگ بھی فائرنگ کر رہے تھے اور ڈیریکٹ میرسا کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے ڈیریکٹ اس میں ان کو گولیاں لکھی اور شدید زخمی ہوئے یہ اب زخمی حالت میں پھر ان کو وہاں سے ہسپٹل جائے گا اور ہسپٹل بھی پاپر نہیں تھا ایک حیران کن بات جی اسکر نے اپنے بیان میں بتایا اور بینظیر بھٹو کے سامنے میں اس نے یہ بات بتایا کہ مردزا صاحب نے ہاتھ میں تشو کا ڈیبا اٹھایا ہوتا اور نیچے اترے گاڑی سے اور سامنے یار محمد کی باڑی پڑی تھی تو انہوں نے بولا کس کو اٹھاؤ اور انہوں نے نہیں ٹھائی تو انہوں نے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا پاؤں اس کے آگے چل کے کہ میرا پاؤں اس کی بارڈی کو ٹچ نہ کریں نکلیں اور پھر کہتے رائے طاہر نے واجد دورانی اور شکیب قریشی انہوں نے ان کو گھاڑی پر بولا جی بیٹھ گئے بیٹھ گئے اس نے بتایا تھا اسکر نے تھوڑی دیر بعد ایک دو منٹ گزروں کے جب گھاڑی گئی ہے ہمیں ایک اور فائر کی آواز آئی جو آخری فائر مردزا صاحب کو گلے میں مارا گیا وہ اس جگہ سے بعد ان پر عملہ ہوا فائر کیا گیا تاکہ یہ بچ نہ سکے بہت بہادر آدمی تھے اور ایسے ہسپیٹل کے اندر لے گئے جہاں پہ کوئی علاجی تھا میرے اس پہلے یہیں پر ہی چالیس منٹ ڈیلے کیا گیا یہاں پہ ڈیلے کیا گیا پھر ہسپیٹل بھی غلط لے کر گئے جہاں کوئی علاج نہیں ہے جہاں پہ کوئی آپریشن سیٹر نہیں ہے جہاں سرجن نہیں ہے ساڑھے گیاراند بھائی تک تو سرجن نہیں پہنچا وہاں پہ اگر سرجن نے آتے ہی بولا ان سے بولا اگر ان آپ کو ان کو سبل جناہ اسپتال میں لے آتے نزدیک تھی نہیں تھا یہ بچ سکتے تھے بچ سکتے تھے لیکن یہ پلاننگ تھی یہ ان کا تھا کہ مرزا بھٹو کو شہید کرنا ہے کیونکہ مرزا بھٹو عوام کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کرپشن نہیں ہو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے پھانسیاں لیں جنہوں نے کوڑیں کھائے جنہوں نے اپنے آپ کو زندہ جلایا جنہوں نے جیلیں کٹی ان کی عزت و اترام کیا جائے بے نظیر صور کوئی ان کا جگہ ہے ان کو عزت و اترام دے اور ضیاب آقیات جو ہے جو اس پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اس کو شامل نہیں کرو آپ ان کو عزت دو کرپشن نہیں کرو اس پر اس پر ان کا اختلاف ہو گیا تھا بے نظیر صور نے الگ الگ پارٹی بنا لی تھی اور وہ اسی پر پریس کانفرنس وغیرہ کر رہے تھے یہ بھی یہ آخری تصویر آپ کو گوگل بھی مل جاتی ہے یہ بھی یعنی ان کے قریبی ساتھی کوئی اصلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارے بات اور اس کے بعد تمام ہمارا جو ویپنز تھے ان کا اقزام نہیں ہوا تھا اور رپورٹیں ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں سیشن کورٹ موجود ہیں کسی ویف اصلے سے ایک فائل بھی نہیں ہوا تھا اچھا وہ رپورٹ موجود ہے مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جب یہ مرڈر ہو گیا پھر بے نظیر کو کس طرح اطلاع ہوئی اس وقت وزیراعظم تھی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ فاطمہ بھٹو جو مرزا بھٹو کی بیٹی ہیں انہوں نے کئی فون کیے اور پھر فون آخر میں کس نے اٹھایا وہ جلدی سے جب بے نظیر بھٹو آئی ہسپیٹل میں تو رکسانہ ممبش آج بھی زندہ ہے جو زرداری کی بالکل سازہ چمچی بنے گئی اس نے وہ بھی عوضہ عوضہم کے ساتھ آئی تھی جنرل قیوم جو آج برگیڈیر تھے وہ بھی ساتھ تھے اس نے فور بلایا کہ احسان بھائی کو بلاو میں گرنوا بھٹو صاحب اور فاپتہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بلا نہیں میں نہیں جاؤں گا گرنوا صاحب اور فاطمہ نے اب جائیں میں گیا تو بولا بے نظیر کہ آپ میرے بھائی تھے احسان تم میرے بھائی تھے تم نے مجھے کال کیوں نہیں کیا بے نظیر صاحبہ نے آپ کو کہا کہ احسان کہ آپ میرے بائی سے آپ سے مجھے کال کیوں نہیں کی جب فائرنگ ہو رہی تھی موسانہ بنگش اور جنرل قیوم کھڑے تھے ادھر میں نے بولا کہ فاطمہ بھٹو نے سیون کال آپ کو کیے ہیں سیون ٹائم کسی نے آپ کو نہیں ملایا اور آخری کال زرزاری نے اٹھائی ہے اور اس نے بولا ہے جب بھی کال کرتی تھی کہتے ہیں میٹنگ میں ہیں اور اس نے بولا کہ آپ کا باپ زخمی ہو گیا ہے اور اس کو میڈ ایسٹ ہسپتال میں لے گئے ہیں وہاں جائیں کہتے ہیں وہاں یہ ہوا ہے اس نے جنرل قیوم کی اس وقت وہ برگیڑی تھے ان کی طرف دیکھا اور وہ خموش تھے اتنی دیر میں وہاں پہ یہ عبداللہ شاہ آئے تو اس نے غصے سے بولا گٹ اوٹ دا گٹ اوٹ دا گٹ اوٹ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور مجودہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے والد والد وہ آئے انہیں ایسے دیکھا اور گٹ اوٹ آگے جو لفظ کیا میں آپ کا نہیں بول سکتا گٹ اوٹ بولا وہ باہر چلا گیا مجھے والا ٹھیک ہے میں آتی ہوں اب میں ادھر ہوں لیکن وہ فوراں غصے میں چلی گئی بلاول غصے میں اس کے بعد اچانک ہمیں نہیں پتا ہے اس نے اسگر مرازوں کو بلو آیا سیمڈی کلیفٹر میں جیل سے اس نے سب کچھ بیان کیا کیسے ہوا کیا ہوا عاشق جتویج صاحب کے ابنوں نے بتایا کہ عاشق جتویج زندہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کو اسپیٹر لے کے جو شکیب قریشی آیا اور اس نے عاشق جتویج صاحب کو گولی ماری اور وہ ادھر شہید ہو گئے سجاد گھاکرو کو گولی ماری سینے پہ سب کو لگی مجھا جوکھیوں کو یار محمد بلوجت کو ستہار راج پر کو رہیم بلوئی کو ان سب کو سینے پہ وہ سر میں گولیاں لگی ہیں کوئی پولیس والا اس میں کیا کہتا ہے ایکسچینج ہوا تھا فائر ایک فائر نہیں ہوا ہے ایک آدمی پولیس کا انہوں نے جب شاید ادھر شہید کہ خود اپنے آپ کو گولی ماری جب وہ وہاں پہ گیا وہاں پہ جیل میں ایک پولیس والے کو لگی وہ بھی پاؤں میں نہیں نہیں بلکل انہوں نے خود اپنے آپ کو مارا پوست مارٹم رپورٹ موجود ہے انہوں نے بولا کہ اپنے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے ستار راج پر سے سیکرٹری ہیلتھ اس کو میسے کوئی پولیس والا اس میں نہیں مارا ہوا ایک ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے ایک فائر بھی نہیں ہوا آج بلاول زرداری کہتا ہے باہر باہر کہتا ہے کہ یہ مالا بھائی تمہارا باپ اس میں قتل میں شامل ہے وہ قاتل ہے اچھا نہیں یہ بتائیں کہ نصد بٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا نصد بٹو باہر سی جب واپس آئیں پہنچیں انہوں نے مرزا سب کو دیکھا جب انہوں نے بولا کہ میرے میر کا زرداری قاتل ہے میرے 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 مرتضی کا زرداری قاتل ہے چکھیں چنانہیں روئیں بہت روئیں وہ بلا یہ قاتل ہے میرے بیٹے کا زرداری قاتل ہے پھر بے نظیر سمجھو بڑا ظلم کیا جو ان سے ہمیں ایک سلاف ہوا بیگم نصد بٹو کو اگواہ کر لیا گیا بے نظیر ان کا امریکہ کے بہن ایک گھر سے لے گئے روکسانہ بنگش اور ایک عورت اور اس کے بعد تل دیتھ ان کو ان کے پوتوں سے پوتی سے نہیں ملنے دیا جب ظلفقار اور فاطمہ گھنوا جاتے تھے دوبئی میں ان کو ملنے تو کہتے تھے سنم لے گیا انگلینڈ میں جب انگلینڈ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کو دو ہی چلے گئے ہیں ایک بار ان کو ملنے نہیں دیا اور ان کو انجیکشن رکھ کے بیوش کر دیتے تھے کہ وہ کس قابل نہ رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا ہے جو زیادتی اتنی سخی عورت اتنی رحمتی رہت اتنی اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی عورت آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملے آپ انیس سو اسی میں ملک سے باہر چلے گئے تھے اس سے پہلے آپ نے تین سال جیل بھی کٹی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سٹوڈنٹ پولیٹکس میں پیپلز پارٹی کو جوائن کیا زیادہ اور تھا اور سب کو پتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ باہر جب گئے وہاں سے آپ کا تعلق پھر بہت قریبی ہو گیا مرتضی بھٹو کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے انیس سو اسی سے لے کر پھر 1993 تک جب مرتضی بھٹو پاکستان واپس آئے تب آپ ان کے ساتھ واپس آئے اور پھر 1996 تک ان کے مرڈر تک بھی آپ ٹیلی اور یہ سونہ سال آپ نے کٹھے گزارے کیسا آپ نے مرتضی بھٹو کو کیا کالٹیز ایسی تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا بہادر رحمدل ملک سے محبت کرنے پاکستان سے پیار کرنے والا پاکستانی عوام سے پیار کرنے والا افغانستان میں تھے تو افغانوں نے بولا کہ رشن جنرل آ رہا تھا اس کے استقبال خیر بخش مری وہاں پہ تھے اجمل خٹک وہاں پہ تھا افسرہ خٹک وہ بھی زندہ ہے وہ وہاں پہ تھا میجری ساگ تھا اور بہت سے سب لوگ استقبال کی لئے مرزا بلٹو سب لوگ کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا میں پاکستانی ہوں میں افغان کا مہمان ہوں میں روس کے ساتھ نہیں جا گئے میں رشن ایجنٹ نہیں بننا چاہتا میری صرف اور صرف زیاء الحق سے دشمنی ہے پاک فوج میری ہے پاک عوام میری ہے میں ان کے کو یہ نہیں کہنا چاہتا وہ یہ سب نہیں دیکھنا چاہتے وہ کہ میں آج رشن کا استقبال کروں رشن کا مولوں بن نظیر صاحبہ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اصل قاتلوں تک پہنچا جائے اس وقت بڑی دکھین تھے آپ نے مجھے بتایا ہے اور پھر جب آپ کو کہا کہ تین ہیلیکاپٹر تھے جب ہسپٹل سے کہا کہ ان کے ان کی اب میت کو لے کر جانا ہے اور دفنانا ہے تدفین کے لیے لے جانا ہے تو آپ واحد آدمی تھے جو ہیلیکاپٹر میں میت کے ساتھ تھے جی تو میت کے تاتہ ان کا غسل عیدی صاحب نے کیا سیمیٹی کلفٹن کے اندر اس کو وہ بے نظیر جب وہاں پہ گئی اس نے بولا کہ میں بالکل پولیس والوں کو گرفتار کروں گی جو مجھے ملی جب دوسری بار گھر میں تو بولا بالکل کروں گی جب وہاں پہ گئی تو انہوں نے جنرل بابر سے بولا کہ ریسٹ ہیم جنرل بابر وزیر داخلہ تھے داخلہ تھے تو اس نے بولا کسی اور کو بھی ریسٹ کرنا پڑے گا بولا کس کو بولا زرداری کو پھر زرداری نے اس پہ ایسا کنٹرول کیا وہ ڈھر گئی یا کسی بات میں آ گئی اور پھر سائیڈ پہ چلیں گے بالکل جا اس کے علاوہ جو ہے اس چیز کی گواہ ہیں اب جتے پولیس افیسر تھے دس سال سے ان کی حکومت ہے گیارہ سال سے ان تمام پولیس افیسر شاہ زیاد کو فاجد دورانی کو شہر سیڈل کو رائے تیر کو سب کو ان کو نے ترقیان دی پرموشن دی زرداری گورنمنٹ نہیں ابھی جو بلاور جن پر اس پولیس مرڈر کا یا یہ ہم کہہ لیں کہ جالی پولیس مقابلے کا الزام لگا تھا جو جو اس میں انوال تھے ان سب کو ترقیان دیتے رہے ہیں ترقیان دی آج تک مرزا بٹو صاحب کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا آج تک ہائی کورڈ میں کیس نہیں چلا میں چیف جسس سپریم کورڈ کے چیف جسس سندھائی کورڈ سے کہتا ہوں جب انصاف کی بات کرتے ہیں اب قانون کی بات میں اس گورنمنٹ سے بھی بولوں گا جب آپ کہتے ہو کہ ہم انصاف دلوائیں گے پھر مرزا بٹو کے بچوں کا کیا قصور ہے مرزا بٹو کا کیا قصور ہے کہ آج تک اس کا کیس ہائی کورڈ تک نہیں پہنچا آپ آج تک پرسو کر رہے ہیں اس کیس کو پرسو کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ ہے میرے خلاف جھوٹا کیس یاسمین عباسی نے بنائے جو سیشن جاتی جس کو انہوں نے سکٹی تک بنایا اس نے میرے خلاف فیار کٹائی کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ آپ اگر ان کی زمانت لیں گی راہ تاہر کی واجد دورانی کی اور اس ان کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا یہ مجھے دھمکی ہوئے فیار میرے کا نام کٹی مجھے گفتار کر دیا گیا کہ صرف ایک گواہوں کے بیان نہ ہو سکیں پھر دوسری فیار میرے خلاف کٹی انہوں نے کہ گواہوں کے بیانات میں کیا ہے میر گواہ کھڑے ہیں اپنے اپنی جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ مرڈر ہوا یہ بالکل انہوں نے ایک ایک آدمی نے ایک جتنے گواہ آسکر تھا نور محمد کو جس نے فیار کٹ آئی ہے اس کے اوپر جرا ہوئی آپ یقین کر کسی بھی وکیل سے پوچھیں کہ دو دو سال کسی ایک گواہ پر کبھی جرا ہوئی انہوں نے دس سال تک ڈیلے کے لیے میں انہیں نے آصف علی زرداری کو جب ان کا لیکشن جیت گئے تو سکسٹی فائیو کے کی اپلیکیشن سیشن کوڑ نے ٹوئنٹی ٹو پیزز لکیش کا فائل ریجیکٹ کی تھی یہ دھائیس سال کیس ان کا عزیز اللہ شہ وکیل ابھی کیس کس جگہ پر ہے کم ہے ابھی کیس ہائی کورٹ میں ہے لیکن ان کی گورنمنٹ ہے دس سال سے انہوں نے سرکاری وکیل ہی نہیں دیا انہوں نے سال ہو گئے اس بات کو چھانوے سے لے کر ابھی تک ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے کہتے ہیں کہ یہ انکوائری تو کریں کہ ان کا کیس ہائی کورٹ میں کیوں نہیں چل رہا میں جاتا ہوں میرے کا جھوٹا دوسرہ میرے کا خالد ڈال میرے کا جھوٹا کیس تو بلاول کہتے ہیں جی انہوں نے کہا جی جتنے بھی بھٹو فیملی کے لوگ قتل ہوئے ان کا بیان ہے جی ریاست کے اداروں نے کر دیا جی بلاول زرداری میں بھٹو نہیں اس کو کہوں گا ہے ہی نہیں ہے بھٹو صرف ذلفقار علی بھٹو جونئر ہے فاطمہ بھٹو بھٹو ہیں گنمہ بھٹو ہیں وہ نہیں ہیں اس سے یہ آپ پوچھیں میرے سے لائیں سامنے بٹھائیں پوچھے کہ مرزا بھٹو کے کیس میں کونسی آپ نے پیشرفت کی کونسے بندے کو سکے مامو ہیں ان کے سکے مامو ہیں اور اتنا پیار اتنا محبت ان کا قاتل واجد دورانی ہے وہ آپ کے گھر چوبیس گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے شکیب گریشین کو آپ نے لندن میں شفٹ کیا ہے آپ کو آپ نے رائے طاہر کو تکیزر بھجوایا پنجاب میں آپ نے سب کو ترقیان دلوائیں وہاں کہاں کہاں تک کہا جاتا ہے کہ مرزا بھٹو صاحب بڑے خطرناک آدمی تھے انہوں نے زرداری کو تھرٹ کیا تھا بڑا اور پتہ نہیں کیا کر دیا تھا اس طرح کی بات تھی اور پھر کوئی آپس کے اختلافات اتنے شدید ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مرزا بھٹو بڑے رحم دل انسان تھے وہ کبھی کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ تو غریب پرور تھی یہ غریب آپ چھوٹی سی مسائل آپ کو دے تھے مقصر کر کے یہ کہتے ہیں سارا بلا والا اس کے پاس جتنے گار ہیں ان سب زرداری نے قبضہ کر لیا ہے ستر اکتر اور بتر تین گار ہیں سیمٹی سیمٹی ون میں جب سیمٹی بھٹو صاحب جو ہے سیمٹی سیمٹی میں جب اقتدار میں آئے تو سکورٹی ون بولا یہ سیمٹی ٹو خرید لیا جائے انہوں نے بولا نہیں یہ میرے پروسی ہیں مرزا صاحب جب آئے انہوں نے بولا جی سب نے بولا جی یہ گھر ہے ہماری پوائنٹ اف سکورٹی بڑا خطم آ گیا ہے انہوں نے بولا نہیں سیمٹی ٹو میرے والد نے بولا ہمارے پروسی ہیں ان کو پروسیوں والا اترام دو ان کے گھر کے آگے گاڑی نہیں کھڑی کرو گے یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ پروسی ہو کے رہیں گے ہم ان کا گھر پہ قبضہ نہیں کرتے وہ تو باتشاہ آدمی تھا احسان علاق صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور یقیناً آپ کا وہاں حوصلہ ہے اتنا قریبی آپ کا تعلق ان سے رہا آج تک آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں آج تک بات کرتے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے ہائی پروفائل کیسز میں سے ہے اسی طرح جس طرح محترمہ بنظیر بھٹو کا قتل ہوا اس کا آج تک کوئی پروپر نہیں ہو سکا تاکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اسی طرح سے سندھ میں یہ کراچی میں ہوتا ہے اس وقت بھی سندھ کی گورنمنٹ تھی سندھ میں بھی گورنمنٹ تھی اور موجودہ وزیراعلا کے والد اس وقت وزیراعلا سندھ تھے بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت وزیراعظم تھی لیکن آج تک یہ مسئلہ سال نہیں ہو سکا ایک موقف ان کا ہے آپ نے سن لیا قریب تن ساتھی سولہ سال ان کے ساتھ رہے تو اس پر میرا خیال ہے کہ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کیس کو منطقی انجام تک تو کم از کم پہنچانا چاہیے آگے تو چلانا چاہیے یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے صاف صاف اجازت دیجئے اللہ حافظ